اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ میں امید نہیں کر رہا تھا کہ آپ لوگ اتنی دلچسپی شو کریں گے پاکتن سٹارک ایکچینج کے اندر میرا تھا کہ شاید ٹرائل کرتے ہیں آپ لوگوں کو کچھ نولیج دینے کی کوشش کرتے ہیں میں نے ایک لیکچر ون ریکارڈ کروایا لیکن آپ لوگوں کا فیڈبیک دیکھ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ اس کو سیکھیں کہ کیسے سٹارک ایکچینج کے اندر ٹریڈنگ کی جاتی ہے اس لیے اسی سلسلے میں آج ہمارا لیکچر ٹو ہے جہاں پر ہم نے لیکچر ون کو کلوز کیا تھا انشاءاللہ آج ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے اگر آپ نے لیکچر ون نہیں دیکھا تو میں آپ کو کہوں گا کہ لازمی پہلے لیکچر ون دیکھ کر آئیں تب ہی آپ کو آج کا لیکچر ٹو سمجھ میں آئے گا کوئی مشکل چیز نہیں ہے راکٹ سائنس نہیں ہے جو چیز آپ کو مشکل لگے نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے آپ پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اس کو ایکسپلین کر دوں گا ٹینشن والا کام نہیں ہے عام بندے بھی سٹاک ایکچینج میں انویسمنٹ کرتے ہیں ٹریڈنگ کرتے ہیں اور وہاں سے پیسے جنریٹ کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر ہم نے لاسٹ اینڈ کیا تھا لاسٹ اینڈ کیا تھا کہ جب ایک بزنس گرو کر جاتا ہے اور ترقی کر رہا ہوتا ہے اب اس کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے کیوں اس نے ایکسپینشن کرنی ہے اپنی پروڈکشن کپیسٹی بڑھانی ہے کیوں مارکٹ میں ڈیمانڈ آ رہی ہے اور کمپنی ترقی کر رہی ہے جب اس ٹیج پہ پہنچ جاتی ہے تو اس کے پاس دو آپشنز آ جاتے ہیں یہاں وہ اپنے آپ کو سٹاک ایکسینج کے اندر لسٹ کر دے آئی پیو ریز کر کے سیکنڈ آپشن اس کے پاس آتی ہے دونوں کے فائدے اور نقصانات میں نے ویڈیو میں ڈیٹیل سے ایکسپین کیے تھے لیکن ابھی میں تھوڑی سی ہائی لیٹس دے دیتا ہوں اگر آپ لون لیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر قرض ہے آپ کے اوپر لیابیلٹی ہے اور آپ نے اس کو واپس کرنا ہی کرنا ہے انٹرسٹ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے لیابیلٹی ہے ایک نیک دن آپ نے اس کو واپس کرنا ہے لیکن دوسرے انڈ بھی آئیتے ہیں سٹاک ایکسینڈ کے اندر جو لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر کرواتے ہیں ان کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو آفر کریں گے ہمارے ساتھ پارٹنر بن جاؤ اب آپ کہیں گے کہ کمپنیز بے وکوف ہوتی ہیں جو لوگوں کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا رہی ہوتی ہیں اس میں ہرکیز ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی جو میجر شیئر ہے وہ سارا وہ آپ کے لیے رکھ دے وہ ایک لیمٹ لیمٹیڈ شیئرز مارکٹ میں آفر کرتی ہیں کہ بھائی آپ آ جاؤ ٹھیک ہے اور اس میں پاکستان کی نامور کمپنیز آپ کو انشاءاللہ میں انشاءاللہ ان کی کمپنیز کی طرف جب لیپ ٹاپ پہ ہم جائیں گے تفصیل سے آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ دیکھئے گا اتنی کمپنیز وہاں پر لسٹ ہیں جن کے آپ پارٹنر بن سکتے ہیں پارٹنر کیسے بنتے ہیں شیئر خرید کے اس میں آپ کی ٹیوٹا ہے آپ کی ہونڈا ہے آپ اگر فرٹیلائزر سیکٹر میں آ جائیں تو ایف ایف سی ہے فوجی فرٹیلائزر ہے پیشمار کمپنیز ہیں جو کہ آپ کہیں گے کہ اچھا یہ بھی سٹوارک ایکچینج میں ہیں جب ان کمپنیز کو آپ دیکھیں گے تو آپ کی کریڈیبلیٹی بنے گی کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کانسپٹ بنا ہوا ہے کہ یار سٹوارک ایکچینج اس آل آباؤد فراڈ اور تکے لگتے ہیں جیک لگتے ہیں میرے پاس تم ہو کسی نے ڈراما دیکھ لیا کہ ہم آئیوں صحیح رات و رات امیر ہو گیا تو آ جو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر آپ سٹوارک ایکچینج کے اندر آئیں گے تو آپ ڈیفنیلی مار کھائیں گے اور پیسہ لوز کریں گے سٹوارک ایکچینج کے بارے میں آپ ایک چیز اپنے پلے باننے اگر آپ کے اندر صبر ہے تحمل ہے تب آپ سٹوارک ایکچینج میں کام کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہتر طریقے سے ایکچلی یہاں پر ہم شیرز نہیں ایکچلی بائی کر رہے ہیں ہم بزنسز بائی کر رہے ہیں کون سے بزنس جن کو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں کیسے پتہ چلتا ترقی کر رہے ہیں جب ہم ان کی فنینشل سٹیٹنٹس انشاءاللہ لیپ ٹاپ پہ جا کے سٹڈی کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سے پیرامیٹرز ہیں جن کو دیکھ کے آپ نے کوئی سٹاک بائی کرنا ہے یا سٹاک بائی نہیں کرنا اور سٹاک بائی کرنے کے بعد کب اسے بیچنا ہے رات تو رات نہیں بیچنا جو لوگ کرتے ہیں کہ ابھی خریدہ شام کو بیچ دیا کل بیچ دیا پرسوں بیچ دیا وہ کبھی بھی منافعہ نہیں کما پاتے کیوں جب بھی آپ سٹاک مارکٹ کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جنہوں نے آسے دس سال پہلے سٹاکس لیے تھے اور آج ان سٹاکس کی قیمت تین تین سو گناہ بڑھ چکی ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد ہے یہ جو وقت ہے نا یہ بہترین ایک سٹرٹیجی ہوتی ہے جو کہ آپ کو ملٹیپلائی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ دس سال کے لیے سٹاک لے کے رکھ دو it depends کہ آپ کس طرح کی انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کس طرح کی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں basically it's وائنگ ان سیلنگ تو ابھی میں آپ کو آج کے لیکچر میں یہی پتاؤں گا کہ سٹاک کے تھو آپ کتنی طرح کی آپشنز ہیں آپ کے پاس پیسے جنریٹ کرنے کے لیے جیسے ہم امازون کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی آپ پرائیوی لیبل کر کے پیسے کماؤ سکتے ہو آپ ہول سل کر کے پیسے کماؤ سکتے ہو آپ ایفلیٹ مارکٹنگ کے تھو پیسے کماؤ سکتے ہو اسی طرح پاکستان سٹاک ایکسینج کے اندر بھی ہم جن طریقوں سے پیسے کماتے ہیں وہ بیسیکلی دو طریقہ کار ہوتے ہیں نمبر ون is capital gain capital gain کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک شیئر خریدا شیئر کیسے خریدنا ہے پی ایس ایکس میں ایکاؤنٹ کیسے آپ کا ریجسٹر ہوتا ہے انشاءاللہ اس پہ ہمیں پروپر لیکچر کریں گے آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا ہے اس سیریز کو صرف سنتے جانا ہے سمجھتے جانا ہے نوٹس بناتے جانے ہیں آسان الفاظ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا جہاں مسئلہ ہو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے پوچھ بھی سکتے ہیں capital gain کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی شیئر خریدا دس روپے گا ٹھیک ہے آپ نے خرید کے اس کو رکھ دیا دو مہینے گزر گئے تین مہینے گزر گئے اس شیئر کی مالیت ہو گئی بارہ روپے اب یہ جو gain ہوا اس کو ہم کہتے ہیں capital gain آپ نے یہاں پر buy کیا اور یہاں پر آپ نے اس کو sale کر دیا تو آپ کو کیا profit آ گیا دو روپے کا ٹھیک ہے یہ جسٹ examples کی figure ہے ایسا ہوتا بھی ہے ایسا نہیں بھی ہوتا یہ بارہ جو ہیں یہ پچیس بھی ہو جاتے ہیں یہ دس جو ہیں یہ آٹھ بھی ہو جاتے ہیں it depends کہ آپ نے کون سی company کا شیئر خریدا ہے کیا آپ نے اس کو study کیا تھا اس کے fundamentals آپ نے study کیے تھے کہ یہ company کہاں جا رہی ہے future میں کیا یہ ترقی کر رہی ہے نیچے کی طرف آ رہی ہے بہت ساری companies ہیں آپ کے لئے انشاءاللہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو جگی so ایک چیز آپ کو سمجھ آگی کہ بھائی پیسے کمانے کا ایک طریقہ یہ ہے capital gain آپ نے ایک چیز خریدی رکھی جس طرح لوگ crypto کے اندر کرتے ہیں کہ بھائی bitcoin لے لیا کل کو price اوپر گئی بیج دیا آپ نے ایتھریم لے لیا کوئی بھی coin لیا وہ اب بھی پاکستان میں اس طرح سے structured نہیں ہے legal نہیں ہے formal نہیں ہے یہ ایک proper ایک کام ہے ٹھیک ہے یہ government of پاکستان اس کو on کر رہی ہے جہاں پر پاکستان کی government involve ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ کے لئے گھپلے یا کوئی fraud کے chances نہیں ہیں آپ کی amount بھی safe ہے کیسے safe ہے انشاءاللہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں جو در رہنا ہے کہ سر ہم جو invest کر رہے ہیں کل کو کوئی ہمارے stocks یا ہمارے share لے کے بھاگ دے تو بھائی وہ نہیں بھاگ سکتا کیوں بیچ میں intermedity companies موجود ہیں جو کہ SECP سے recognize government of پاکستان سے recognize اور وہ grantors ہوتے ہیں وہ آپ کے پیسے آپ کے shares چوری ہونے سے بچاتے ہیں ابھی ہم اس concept کو clear کر لیتے ہیں کہ ہم کتنی طرح سے پاکستان stock exchange سے پیسے کما سکتے ہیں number one capital gain دس کی چیز لی بارہ کی بیجی دو رپے کمالی ہے اور اب ہم wait کریں گے بارہ والی تھوڑا سا نیچے آجے اگر نیچے نہیں بھی آتی ہم اس کی جگہ کسی اور company کا share لے لیں گے جو کہ ہمارے budget میں آ رہی ہوگی یہی تو ہم نے working کرنی ہے ضروری تو نہیں ہے اب بہت سارے لوگ یہ سمجھیں گے کہ سر اگر یہ بارہ کا ہو گیا تو اب ہم جب دوبارہ خریدیں گے تو ہم تو اپنا profit ڈال کی اسے دوبارہ خریدیں گے ایسا نہیں ہوتا ہم strategies بناتے ہیں اور ضروری نہیں ہم ایک ہی company کے shares لے کے اسی کوئی رگٹتے جاتے ہیں ہمارے پاس بے شمار companies ہیں اس کے بعد second جو main کام آتا ہے وہ ہوتا ہے dividend ٹھیک ہے مطلب آپ dividend کے through profit کماتے ہیں میں یہاں پہ جو profit کا word بہ رہا ہوں اس کو خدا نہ خاصتہ آپ نے banks والے profit کے ساتھ نہیں جوڑنا یہ سودھ نہیں ہے کیوں اس میں اتنے ہی chances loss کے ہیں اتنے ہی chances profit کے ہیں banks تو آپ کو ایک fix amount دے دیتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک لاکھ روپیا میرے پاس تین سال کے لیے fix deposit کروا دیا میں آپ کو 6% دیتا ہوں یا 5% جس بھی term پہ آ گیا تو اس نے وہ تین سال آپ کو 6% دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر different ہے اچھا دی دوسرا method آ جاتا ہے ہمارا dividends کا dividend کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی company grow کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو profit ہوتا ہے منافع کمائیا for example آپ نے ہونڈا کے shares لیے اس نے گاڑیاں بیچیں منافع کمائیا تو اس نے کہا کہ بھائی میں اس profit کو share کرنا چاہتا ہوں کس کے ساتھ اپنے shareholders کے ساتھ اس کو dividend کہتے ہیں dividend کب announce ہوتا ہے ابھی ہم اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں dividend سال میں چار بار ہوتا ٹھیک ہے نا اور دو طرح سے explain کر دیتا ہوں ایک interim ہوتا ٹھیک ہے اور ایک کو ہم annual کہتے ہیں annual dividend اور interim dividend कی ہوتا ہے کہ ہر تین مہینے کے بعد ہر تین مہینے کے بعد company کے directors بیٹھتے ہیں ووڈ بیٹھتا اور meeting کرتا کہ بھائی پچھلے تین مہینے ہم نے کیا کھویا اس کے بعد جو سال کے end پہ ہوتا ہے اس کو annual dividend کہتے ہیں سال بعد اچھا یہ interim dividend ہوتا ہے نا بعض وقت ایسا ہوتا ہے companies announce کر دیتی ہیں لیکن پھر کوئی ایسا expense آ جاتا ہے کوئی liability company پھر اس کو pay off کرنا ہوتا ہے تو یہ بعض اف کار announce کرنے کے باوجود بھی shareholders کو نہیں ملتا واپس ہو جاتا اینویل والا اگر announce ہو جائے تو company دینے کی پابند ہوتی ہے ڈیویڈنز کا کیسے پتہ چلتا ہے کون سی company کب جا کے دے گی بہت سارے لوگ جنری ڈیسیمبر کو کنسی کر چل رہے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو جو جلائے سے جون تک کر رہے ہوتے نیکس یر کمپنی کمپنی کہنے کا مطلب یہ ہر تین مہینے بعد جو 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 ہوتا ہے اس کو ہم ڈیویڈنٹ کہتے اور بہت ایسا بھی ہوتا کہ ایک کمپنی جو پروفیٹ کے اندر ہے لیکن وہ ڈیویڈنٹ نہیں دیتی مثال کے طور پر بڑی بڑی کمپنی ہیں اگر میں انٹرنیشنل لیول پر چلا جاؤں گوگل ہو گیا ایمازون ہو گیا ان کے شیئرز اگر بائی کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے ڈیویڈنٹ نہیں دینا کیوں نہیں دینا ان کی ایک شیئر دس روپے کا اور میں سب کو دو روپے دیویڈنٹ دے دیتا ہوں تو کیوں نہ اس دو روپے کو جو میں اپنے شیئر ہولڈرز میں بانٹ میں میں اس کو ری انویسٹ کر دوں اپنی کمپنی میں بیس روپے کا شیئر ہو گیا تو اس کو کتنا پروفیٹ ہو گیا ٹین روپیز کا دوسری سائیڈ بھی اگر وہ صرف یہاں پر ڈیویڈنٹ دے دیتا تو کتنا پروفیٹ ہو رہا ہے دو روپے کا تو وہ اپنے شیئر اوڈر کو سمجھاتا ہے کہ دو روپے لینے دس یہ کوئی فکس ویلیوز نہیں ہوتی ان کی سٹریٹ جی بتا رہا کہ بہت ساری کمپنی جو پروفیٹ میں ہونے کے باب جو ڈیویڈنٹ نہیں بھی دیتی ان کی بجا یہ ہوتی ہے کہ رین ویس کرتے ہیں کمپنی کے اندر تاکہ شیئر پرائس بڑھے تاکہ آپ ڈیویڈنٹ سے کمانے کی بجائے کپیٹل گین سے کمان ہو اس سے کمپنی بھی گرو کرتی ہے اور آپ شیئر کی پرائس ہے وہ بھی بھڑھتی ہے امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی یہاں تو آپ شیئر کی بائنگ سیلنگ سے پیسے آرہے ہوتے ہیں یہاں آپ کو ڈیویڈنٹ کی مد میں آرہے ہوتے ہیں ڈیویڈنٹ ملتا بھی ہے ڈیویڈنٹ نہیں بھی ملتا جبکہ وہ بینک کا پروفٹ ہے وہ تو آپ کو ملنا ہی ملنا کیوں وہ سٹیٹ بینک کے لاؤز ہیں کہ بھائی آپ نے کچھ اپنے انویسٹر کو لازمی دینا یہاں پر ایسا نہیں ہے اس لئے بہت سارے لوگوں کے دین میں یہ سوال آ رہا ہوتا ہے یہ حلال ہے یہاں پر یہ ٹوٹلی حلال ہے ہاں یہاں پر ایک اور term آتی ہے کہ آپ کس کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہو کس کمپنی کا شیئر لے دے رہی ہے تو یہ ایک غیر اسلامی اکٹیوٹی ہے یہ بھی لوگوں کی نظر میں مختلف ہے میری نظر میں کچھ اور ہوگی تو پی ایس ایکس آپ کو آفر کرتا ہے کہ شریعہ کمپلائنس کمپنی ہیں آپ صرف ان کے شیئر بھی بائے کر سکتے وہاں پر دو کٹیگریز بنی ہوتی ہیں شریعہ کمپلائنس اور جو ریگلر نارمل کمپنی ہیں آپ ان میں کر سکتے اور حرام مجھے ابھی تک ایسا کچھ نظر نہیں آیا جس دن مجھے نظر آئے گا میں خود اس ٹاپک کو کلوز کر دوں گا کوئی 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 سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال کمنٹ سیکشن میں آکے آپ پوچھ سکتے ہیں پاکستان زندہ آوال